نہیں نہیں میں یہ جو بات کروں جو آپ نے بات کہ اسی پہ ٹھا رہے ہیں جی اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسے کاف نکلو میرا نام بلاند کرو لا الہ اللہ کا نعرہ لگا بس وہ بھی ان جیسے ہوں گے جو ان کو ہیرو کہتے ہوں کہ میں تو ان کو بلکل ہیرو نہیں کہوں گا جی آپ کیوں نہیں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں ایسے ہی آپ کسی پہ بھی ٹیگ لگا دو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس پہ بم پھینک دو یا ہوتکوش حملہ کر دو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہوں ساما بن لادن نے ایک ٹیریس تھا سر میں تو یہ بلکل نہیں کہوں گا میں تو لوگوں سے رائے لے رہا ہوں جو میری رائے ہے میری تو ایک جنرل رائے وہ میں آپ کو کیمرے کے سامنے بھی بتاتا ہوں وہ لیکن آپ کا کوئیسن کرنے کا انداز یہ اور خانہ کابہ میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا یہ وہ بدو ہیں جو بکریاں چڑھاتے تھے یہ وہ لوگ تھے یہ وہ ڈاکو تھے جو جنگلوں میں چھپکے قتل و غارت کرتے تھے وہ سعود کے مالک بن کے بیٹھ گئے وہ سعودیہ ان کے نام سے بن کے بیٹھ گیا سر مجھے یہ بتائیں میں تیسری دفعہ پوچھ چکا ہوں چوتھی دفعہ کہ کوئی کارنم ایسا بتائیں اساما بن لادن صاحب کا جس کی بنا پر دیکھنے والوں کو ہم بتا سکیں اساما بن لادن تھے وہ ہمارے ہیرو تھے یا پھر ٹیرریسٹ تھے وہ ہمارے ہیرو تھے اب دیکھیں نا اساما بن لادن نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا آپ بتائیں جو ہیرو تھے یہ کیا تھا کہ یہ خود امریکہ کی اپنی سازش تھی سی آئی اے امریکہ سپر پاور جس کو ساری دنیا پر اس کا کنٹرول ہے اور اس کے ملک میں جہاز اس کے ارپورٹ سے اڑیں اور جہاز کو اڑانا کوئی رکشہ یا مرزینکل چلانے تو نہیں چوری کرے گا اٹھا کے وہ لے کر گیا یہ بھی سوچنے والی بات ہے یہ پورا جہاز ایک نہیں دو نہیں چار تین جہاز چار جہاز اڑے اور اس کو ارپورٹ میں گئے عملہ ہوگا کوئی اڑانے والا ہوگا اس کی سکورٹی اس کی ایجنسیا کہاں تھی وہ وہ چھوڑ دیں اس کے علاوہ اگر بات کیجئے یہ تو الزام تھا نہ ثابت ہوا نہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے کچھ دوسرے آپ کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیرو تھے یہ تو ایک الزام ہے یہ جب تک ظاہری بات ہے نہیں ثابت ہوگا تب تک ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسامہ ملہ دن نے کیا تھا ٹھیک ہے لیکن کس بیس پہ ہم انہیں ہیرو کہیں گے ہم ایک سب سے پہلے وہ مسلمان تھا ٹھیک ہے اس نے جہاد کیا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اس نے جہاد کیے کافروں کے خلاف لڑے ہیں ہمارے ہمارے اسلام میں اور ہمارے نبی نے تو یہ کہا کہ کبھی کسی نہتے پر ہاتھ نہیں اٹھانا کبھی کسی ایسے نان مسلم یعنی جو غیر مسلم بھی ہو اسے نجائز نہیں مارنا تو جو خودکش حملے ہوتے ہیں یا پھر یہ دہشت کرتی ہوتی ہے اٹیک ہوتے ہیں بمپ پھینکے جاتے ہیں اس کے اندر تو کئی نجائز لوگ بھی کوئی ایسے لوگ بھی مرتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں مسلم بچے بھی مر جاتے ہیں جی جی بلکل یہ تو غلط ہے خودکش حملہ تو ویسی حرام ہے جو کوئی میں بات کر رہا ہوں نا تو ایسے تو پھر یہ جو تنظیمیں یہ کرتی ہیں جی نہیں وہ آپ نے اسامہ بن لادن کے بارے میں پوچھا نا میں انہی کی بات آ رہا ہاں اس نے تو کوئی خودکش تو نہیں کیا تھا نا ان کی تنظیم ہے تھی کوئی جی جی اس کی تنظیم القاعدہ تھی تو انہوں نے یعنی کہ انہوں نے کتنے ایسے حملوں کیوں ماننا کہ یہ حملے کروایا یعنی کہ روس کے خلاف انہوں نے لڑا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی مسلمان تھوڑے ہی تھے انہوں نے یعنی کہ ادھر اغوانستان پہ قبضہ کی ہوتا اب جیسے امریکی ہیں اب ان کے اوپر کوئی خودکش کر دے تو وہ ان کے ملکوں پر آ کر انہوں نے قبضہ کی وہ تو نہیں گئے امریکہوں کے اوپر قبضہ کرنے اب اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا ہیرو تھا اور اسلام کا بھی ہیرو تھا باقی جو پاکستان میں خودکش کرے یا اللہ ماف کرے کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو کوئی بھی ہے تو انسان نہ تو وہ خودکش حرام ہے اس کو ہمارے پاکستان کے علماء نے یا ہم کوئی بھی ازی شعور انسان اس کو صحیح سمجھتا ہے کوئی بے گناہ کو قتل ہو جائے بے گناہ مارا جائے باقی ان کے ملاقوں پر وہ حملہ کیا تھا وہ مجاہدین تھے انہوں نے امریکہ خلاف لڑے ہیں اس کے خلاف لڑے ہیں ہم تو اسے اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام منظور حسین منظور حسین صاحب کیا کرتے ہیں میں سیلمین ہوں میرا آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن صاحب ہمارے ہیرو تھے یا پھر دہشتگرد تھے اسامہ بن لادن کبھی وہ ہیرو نہیں تھے انہوں نے اکوانستان لے کے پاکستان تک دہشتگردی میں چاہیے ہم نے تو ہوئی جب سے سنا ہے کہ وہ دہشتگردی تھے اور کوئی ہوئی ہیرو نہیں تھے بہت سی دنیا بہت سے مسلمان انہیں ہیرو بھی کہتے ہیں وہ کس بیس پہ کہتے ہیں آپ کی کیا ابزرویشن ہے بل وہ بھی ان جیسے ہوں گے جو ان کو ہیرو کہتے ہوں گے پاکستان میں بہت ہی دہشتگردی انہوں نے کروائی پاکستان میں بھی مشرف کے دور میں جو حملے ہوتے رہے جو ہمارے ملک میں دون حملے رہے اس کی وجہ سے ہوتے رہے میں یہ سمجھتا ہوں تو یعنی آپ کے خیال میں اسامہ بن لادن صاحب نے دہشتگردی کو پرموٹ کیا پرموٹ کیا بلکل پرموٹ کیا بہت شکریہ باقی زندگی موت اللہ کہتے ہیں ادھر لوگ حقیقت کہنے کا حنصلہ نہیں رکھتے اسامہ بن لادن صاحب ہمارے ہیرو تھے یا پھر دہشتگرد تھے ہیرو نہیں تھے وہ اللہ کے سپائی تھے جناب وہ اللہ کے نام پر مر مٹنے والے لوگ تھے زبردست ایسے ہی لوگ اسلام میں ہونے چاہیے ہیں جو اللہ کے نام پر مر مٹ جائیں کافروں پر چھائیں ایسے ہی مسلمان کا یہی لا الہ الا اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن سا ہم نے مرنا ہے مرنا ہے بے شک تو یہ بتائیں کہ اسلام ہمیں کہیں پر کہتا ہے کہ ہم کافروں کو ماریں لا الہ اللہ کا حکم ہے میرے رستے میں نکلو میں یہ جو بات کر جو آپ نے بات کر اسی پر اٹھا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رستے نکلو میرا نام بلاند کرو لا الہ اللہ کا نعرہ لگاؤ اور کافروں کو بتاؤ کہ میں ایک ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لیگ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی یہ جو بھی ہے اللہ ہے لیکن یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اس لئے وہ اسامہ بن لادن بننا ہے ہر زیادتی مسلمان ہونے والا جو بھی لوگ ہیں وہ اسامہ بن لادن ہے ٹھیک ہے میں ایک question بس last میں کرتا ہوں آپ ذاری بات آپ کی شاہ پہ کاروں پر کر رہے ہیں آپ تائم نہیں اتنا ہوگا میں یہ بس پوچھوں گا اسلام کہیں پہ ہمیں کہتا ہے کہ غیر مسلم کو آپ مار دو یا غیر مسلم پہ آپ بمپ پھینکو یا غیر مسلم کے ساتھ کہ آپ جا کے وہاں کے ان کے پاس جا کے ہدھکش حملے کرو بھائی ہمارا دین صرف سمجھوتا کرنے کے لیے اللہ کی رسی کا مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ بڑو اللہ کا حکم ہے کہ صرف میری ہی صرف میری ہی عبادت کرو اور تفرقوں لڑائی جگڑوں میں نہ پڑو اللہ کا کہیں حکم نہیں ہے کافروں کو مارو صرف اگر وہ زیادتی کریں اللہ کا حکم ہے کہ ایک دفعہ سمجھاؤ دوسری دفعہ سمجھاؤ تیسری دفعہ ان کافروں پہ حملہ کر دو یہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں وارشاہ کی کتاب نہیں بھائی سنا رہا بہت شکریہ اسلام علیکم سارا آپ کا نام جواد عریف یہ گارمنٹ کا آپ کام کرتے ہیں بوتیک کا یہ گارمنٹ میرا آج کا ٹوپک یہ ہے کہ جو اسامہ بن لادن تھے وہ ہمارے ہیرو تھے ساہری سی بات ہے اسلام کے لئے کام کر رہے تھے تو ہیرو تھے دہشتگرد تھوڑی تھے دہشتگرد ایسے تھوڑی ہوتے ہیں نہیں انہیں انٹرنیشنلی ٹیروریسٹ قرار دیا گیا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا کام بتا دیں اسامہ بن لادن صاحب کا جس کی بیس پہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ انہوں نے یہ کام کیا اس لئے وہ ہمارے ہیرو ہیں بیسیک سب سے بری بات ہے کہ وہ اسلام کا آپ کیوں کہہ لیں کہ اسلام کا ہیرو تھا سر کیا کام کیا انہوں نے اسلام کے لئے اسلام کے لئے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جہاد جو ہے جہاد کو پرموٹ کرتے تھے جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پرموٹ فرمایا انہوں نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں لیکن آپ کے پاس آپ کا ہتھیار ہونا ضروری ہے سر آپ نے بولا جہاد تو آپ کو لگتا ہے کہ جس جہاد کا اسلام میں ذکر ہے اور جو جہاد آج کے دور میں ہو رہا ہے مضب دہشتگردی یا بم پھینکنا یا ہدکوش حملوں کے نام پہ جہاد کیا جا رہا ہے آپ اس چیزے تو اگری کریں گے ٹھیک ہے تو اس جہاد میں اور اس جہاد میں بہت فرق ہے آپ کو نہیں لگتا نہیں یہ بات آپ کی بالکل اوویسلی ٹھیک ہے کیونکہ اس جہاد میں اور اس جہاد میں تو بہت ڈیفرنس ہے دیکھیں ادھر دیکھیں کوئی جہاد کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ کہیں پہ حملہ کرتا ہے وہاں پہ بہت سے مسوم بچے وہاں پہ خواتین بھی ماری جاتی ہیں اس حملے میں جب رش میں ہوتا ہے تو اسلام تو کہتا ہے کہ کسی نہتے پہ آپ حملہ نہ کرو بالکل یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں سب سے بڑی مین جو لوجیکلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے کہ وہ کس نویت پہ کس جا کس نویت پہ رہا ہے یہ تو یہ ہے نا کہ وہ اگر تو آپ دیکھیں نا کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو نسپ و نبوت کرنا چاہ رہا ہے وہ جہاد ہو رہی ہے تو اگر وہ غیر مسلم کو نسپ و نبوت کرنا چاہ رہا ہے مارنا چاہ رہا ہے تو وہ جہاد ہے غیر مسلم کو مارنا اسلام میں کیا کہتا ہے کہ غیر مسلم کو مار دو اس صورت میں جہاد ہے کہ جب آپ کو اعلان جنگ کیا جائے تو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اعلان جنگ نہ ہو ایسے ہی آپ کسی پہ بھی ٹیگ لگا دو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس پہ بم پھینک دو یہود کچھ حملہ کر دو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سامہ بن لادنے نے ایک ٹیریز تھا سر میں تو یہ بالکل نہیں کہوں گا میں تو لوگوں سے رائے لے رہا ہوں جو میری رائے ہے میری تو ایک جنرل رائے ہے وہ میں آپ کو کیمرے کے سامنے بھی بتاتا ہوں لیکن آپ کا کوئیسٹن کرنے کا انداز یہ ہے بات بلا کیا ہے بھی مسلم بلکل آپ بھی مسلم ہے میں بھی لیکن بات بلا کیا ہے کہ لوجیکلی اگر دیکھا جائے ہم لوگوں کو ویڈنیس نہیں ہوتی ہم بحث شروع کر دی بلکل بلکل سب سے پہلے فرسٹل آف ہمیں اویڈنیس چاہیے آپ کا کوئیسٹن بڑا کاؤنٹیبل تھا اب آپ نے اس کے کاؤنٹیبل میں نے آپ کو سکا سر میں نے تو دیکھے کوئیسٹن کرنا ہے آنسر تو عوام نے کرنا ہے جو رائے ہیں وہ انہوں نے دینی اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ میں اپنا مسلمان ہوں اسے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور جو بندہ مسلمان یا اسلام کے نام پر کچھ غلط کرے گا وہ کبھی بھی اسلام کا ہیرو نہیں ہیں اور اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ کسی نہتے کو مارو چاہے وہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ خود کچھ حملہ کرو تو میں تو یہ پوائنٹ لے کر آیا ہوں میں یہ تو کبھی نہیں کہوں گا کوئی دہشتگرد ہے یا میں کون ہوں آپ یہ کیا بات کرتے ہو آپ دور نہ جاؤ آپ خادم حسین ڈی سوی صاحب کو دیکھ لو ہماری گورنمنٹ نے انہیں دہشتگرد بنا دیا تھا آپ کیا کن کی بات کر رہے ہو جو جو میرے خیال سے آج خادم صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں میں پہلے لائف میں اتنا کبھی اتنا ان کی شاعری یہاں ٹک ٹاک نہیں سنا تھا ٹک ٹاک پہ جو آج کل مطلب ان کی شاعری ادھر لگتی ان کی شاعری ادھر استعمال کی جا رہی ہے یہ پاکستان کا علمیہ جو مر جاتا اسے ہیرو بنا جاتے ہیں جو زندہ رہتا اس کی قدر نہیں قدر نہیں زندہوں کی قدر کریں جو مر گیا وہ تو چلا گیا ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام محمد عمران محمد عمران کیا کرتے ہیں یہ اسٹال لگاتے ہیں زبردست اچھا بزنس ہے آپ کا اچھا میراج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن دہشتگرد تھے یا پھر ہیرو تھے جی وہ تو ہیرو تھے الحمدللہ میں مسلمان ہوں کلمہ گو وہ بھی کلمہ گو تھے جو بھی کلمہ گو ہے وہ ہیرو ہوگا وہ ہیرو ہوگا جی مسلمان کوئی بھی ہے نہ کہیں بھی دنیا کے کسی نکر میں ہوگا وہ ہیرو ہے چاہے وہ اگر بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو کلمہ تو دیکھیں آپ کی بات کار رہا ہوں یہود و نصارہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ یہ ہمارے شروع سے ہی دشمن ہیں یہ سب ہمارے دشمن ہمارا دوست کوئی نہیں ان سے دوستی بڑھانی نہیں چاہیے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے دو ہزار گیارہ میں زرداری دور تھا زرداری صاحب نے مسلم ہیرو مروایا ہے ہمارے ملک میں مروایا ہے اس کو امریکہ کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے ملک میں آکے ایک تنکہ بھی ہلا سکے آپ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو نرل نرلو بے باق جیسے جنرل محمد زیال اکشہید صاحب تھے جیسے بٹو جو تھا وہ نرل تھا بے باق تھا وہ تھا اسامہ بن لادن یہ جتنے بھی بے باق اور نرل قسم کے لیڈر ہوتے ہیں وہ مروا دیا جاتے ہیں سادش کے تحت یا قتل کروا دیا جاتے ہیں یا شہید کروا دیا جاتے ہیں آپ نے بولا اسامہ بن لادن ہیرو تھے کوئی ایک کوالٹی ایسی بتائیں کوئی ایسا کارنامہ ان کا بتائیں جو آپ کہیں کہ یہ کارنامہ انہوں نے کیا جس کی بنا پر ہم انہیں ہیرو کہتے ہیں نائن الیون کا کارنامہ جی دیکھیں جی نائن الیون تو یہ امریکہ کا اپنا سرا ڈونگ تھا وہ انہوں نے ایک الزام لگایا ہے انہوں نے آپ یہ دیکھیں نائن الیون کا جو حاصل ہوا اس میں کوئی یہودی نہیں مرہا اس میں اس میں کوئی عیسائی نہیں مرہا اس میں کوئی نصارہ نہیں اس میں سب مسلمان لوگ مرے ہیں یہ انہوں نے کروایا ہے خود اور الزام اسامہ بن لادن پر وہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا ایک ان کو جواز چاہیے تھا دیکھیں کسی نے بھی کسی پر حملہ کرنا ہو کسی طاقتور بندے وہ بہانہ ڈونڈتے ہیں اسی طرح بہاندہ پہلے ایک دفعہ رشیہ میں رشیہ نے بہانہ ڈونڈا تھا افغانستان پر حملہ کرنے کا تب جنرل زیادہ کا دور تھا انہوں نے وہاں پر ایک حکمت عملی سے نے اس کا ٹکرے ٹکرے کر دیا روس کے روس کو سپر پاورتی اس کا ٹکرے کر دیا کوئی کارنامہ بتائیں اسامہ بن لادن صاحب کا جس کی بنا پر ہم لوگوں کو بتا سکے ظاہری بات لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھیں گے انہیں پتا چلے گا کہ یہ یہ چیزیں اسامہ بن لادن صاحب نے کی ہیں تو اس بنا پر وہ ہی اسرائیل کو نہیں مانتے تھے جس طرح ہمارے قائدے محمد علی جنا صاحب نہیں مانتے تھے تو اب آج کی بات کی جائے آج ہماری حکومت مان رہی ہے سو سال پہلے جو معایدہ لوزان ہوا تھا تب یہ سعود اس کی نسل میں سے لوگ اٹھے تھے جنہوں نے سلطن سمان تکڑے کیے تاریخ میں لکھا ہو گیا گولڈن حروف کے ساتھ یہ تاریخ لکھی گئی ہے کہ سلطن سمان چھے سو سال قائم رہی ہے اس کو توڑنے والے جو مکار قسم کا مکار تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے سلطن سمان کے ٹکڑے تکڑے تھے جو بکری چڑھاتے تھے یہ وہ ڈاکو تھے جو جنگلوں میں چھپ قتل اغارت کرتے تھے سعود کے مالک بن سے بن بیٹھ سر مجھے یہ بتائیں میں تیسری دفعہ پوچھ چکا ہوں چوتھی دفعہ کہ کوئی کارنم ایسا بتائیں سامان بن لادن صاحب جس کی بنا پر دیکھنے والوں کو ہم بتائیں فلسطین کے حق میں بھی آواز اٹھائی تھی انہوں نے جہاد کیا تا فی سبیل اللہ ان ملکوں کے ساتھ جو طاقتور تھے جو یہود وں سارا کے تھے کافروں کے ساتھ کافر کوئی بھی تھے وہ اسرائیل کے تھے ہندوستان کے تھے جیدر اسلام میں کسی غیر مسلم کو مار دو جو آپ کے نبی پاک شامیہ گھوساکی کرے تو واجب قتل ہے اسلام میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہمارے نبی یہود نصارا کے ساتھ بھی آپ پیار مبصر ہو اگر وہ آپ سے دگا اگر وہ حق پہ رہے تو حق پہ بات ہمارے نبی یہود نصارا کے ساتھ یا غیر مسلم کی بات کی جو ان کے ساتھ کاروبر کرتے رہے ہیں شفقت سے پیش آتے رہے ہیں لیکن جیسا اگر کلیا استعمال کریں ویسا ہی جواب دینا چاہیے بہت شکریہ جی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم علیکم اسلام میرا نام شیح ہمار سر کیا کرتے آپ یہ کپرے کا کام کرتے میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ اسامہ بن لادن ہیرو تھے یا دہشت گر تھے اسامہ بن لادن دیکھیں کہ وہ بہت بڑے ہیرو تھے جسے امریکہ بھی ان سے خوف کرتا تھا امریکہ بھی خوف کھاتا تھا جس بندے سے امریکہ خوف کھاتا وہ ہیرو تھے پاکستانی مسلم تھے مسلمان تھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ایسا کارنام بتائیں کہ یہ کارنام کیا ہے اس بنا پر ہیرو تھے کام تو دیکھیں انہوں نے جو بھی کیا تھا وہ سب نے دیکھا تھا جو